السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو انفو اپ ڈیٹ سپیکے غیر مسلم مسلمانوں سے عرصہ دراز سے یہ سوال پوچھتے چلے آ رہے تھے اور اسلام کا مزاق اڑھایا کرتے تھے کہ تم لوگ اور تمہارے قرآن میں یہ لکھا ہے کہ ہر جانور کو کھانے سے پہلے حلال کرنا ضروری ہے تو تم لوگ مسلم کو حلال کر کے کیوں نہیں کھاتے ہمیشہ سے مسلمان غیر مسلموں کو دلائل کی بنیاد پر اس سوال کا جواب دیتے چلے آ رہے ہیں لیکن اب سائنس نے غیر مسلموں کے سب سے بڑے سوال کا جواب دے دیا جدید سائنس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ کس طرح سے مسلی کو زبا نہ بھی کیا جائے تو آپ بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں اور وہ حلال رہتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں اشیاط فرمایا کہ تم پر پانی کے جانور حلال کر دیے گئے ہیں اسی طرح خوشکیا زمین کے جانور اور قوت تب حلال تصور کیا جاتا ہے جب ان کو اسلامی طریقے سے زبا کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے سائنس نے یہ بات ثابت کر کے یہ بھی ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاتھ کس قدر حکمتوں سے بھرپور اور کس قدر سچا ہے مچلی کو جیسے ہی پانی سے نکالا جاتا ہے تو مچلی کے جسم میں دوڑنے والا خون فوراں سے اپنی ڈائریکشن یعنی اپنی سمت کو تبدیل کر لیتا ہے مچلی جیسے ہی پانی سے باہر آتی ہو تو تمام خون مچلی کے جسم سے باہر آ کر اس کے موں کے قریب اپکلورس میں جمع ہو جاتا ہے اور تمام خون جب اپکلورس میں جمع ہو جاتا ہے تو مچلی کے جسم کے اندر خون کا کوئی کترہ باقی نہیں رہتا اور اس طرح مچلی کا جسم خون سے مکمل طور پر پاک ہو جاتا ہے اور مچلی کو جب کٹا جاتا ہے تو اس کے اپکلورس کو نکال دیا جاتا ہے اور کوئی مچلی کے اپکلورس کو نہیں کھاتا اس طرح پانی کے جانوروں سے مطالق اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر یہ منصوبہ بندی کی ہے ان کی تقلیق ہی اس طرح سے ہے کہ انہیں جب بھی پانی سے باہر نکالا جاتا ہے تو خون خود بخود ان کے جسم سے باہر نکل جاتا ہے لیکن خوشکی کے جانوروں کو اگر جھٹکے ایک کسی اور طریقے سے الات کیا جائے اور اسلامی طریقہ نہ اپنایا جائے تو جانور کا دل حرکت کرنا فوراں بند کر دیتا ہے اور تمام خون اس کے جسم میں شامل ہو جاتا ہے جانور کا خون جب جسم میں پھیل جاتا ہے تو اس کے گوش میں موجود نئے قسم کے جرسیم اور بیکٹیریز کے اندر پیدا ہوتا ہے اور انسان جب یہ گوش کھا لیں تو وہ بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہم انسانوں کو نقصان اور بیماریوں سے بچانا چاہتی ہے اس لئے حلال طریقے سے جانوروں کو زبا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اگر زبا کر کے نہ کھایا جائے تو ایسا جانور حلال تصور نہیں کیا جاتا